موسیقی السلام علیکم میں انہوں نے مریحان اللہ علیہ اور میں ایک نئے شوک کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں اس شوک کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ٹکنالوجی کے جو آپ کے سوال ہیں انٹرپنیوشپ کے آپ کے سوال ہیں ان کو ہم دیل کریں اور ان کو آنسر کریں ایسے سوال جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا بزنس کیسے بہتر کرنا ہے آپ کی کاربار کو کیسے بہتر کرنا ہے آپ کے ٹکنالوجیز ریلیٹڈ کیا کیا چیزیاں بہتر کر سکتے ہیں میں ان کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے جو سوال ہیں ان میں دو تین سوال ہیں وہ میں ان میں سے آپ کو پڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں پہلا سوال ہے کہ بیسک سوال ہے کہ ٹکنالوجی کیا ہوتی ہے سو بہتا آسان سا اچھا سوال ہے شکریہ آپ پوچھنے کا ٹکنالوجی میں ایک ویسٹ ورڈ بہت ہی زیادہ براڈ لفظ ہے چوڑا ورڈ ہے اور کوئی بھی چیز جو مشینی ہو وہ ٹکنالوجی کی سپیس میں آ جائے گا چاہے وہ لکڑی سے بنائے ہوچاہے وہ مشینے سے بنائے ہوگا سلیکن سے بنائے ہوگا جہاں بھی کوئی مشین بہت he مدد کرنے والی چیز آوے ہی مشینی چیز آوی ہوتی وہ بھی ٹکنالوجی ہے چاہے وہ کارپنٹر گرندہ ہو چاہے وہ ہاتھ سے چلانے والا ڈلڈ بہت ہو جائے comprendre مشین سے چلانے والی انٹر مشین ہوں یہ سب ٹیکنالوجی ہیں کچھ پرانی ٹیکنالوجی ہیں کوئی نئی ٹیکنالوجی ہیں جو پہلی جو بہت فیمس ٹیکنالوجی ہے وہ ہے پہیا تو پہیا سے ٹیکنالوجی شروع ہوئی اور آج ہمارے پاس یہ موبائل فونز ہیں جو کہ بہت پاورفل ہیں ہمارے انٹرنیٹ کی ڈیوائسز ہیں جو بہت پاورفل ہیں یہ ہے ٹیکنالوجی اگلا سوال ایوو کے بارے میں آج ہم بات کریں کہ ایوو کیا ہوتی ہے ایوو کلاوڈ یہ ایک ڈیوائس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ پروڈیوز کرتی ہے آپ کے کمرے کے اندر اب ایوو کی دو دین قسم ہے ہم کی ایوو کلاوڈ سے شروع کرتے ہیں ایوو کلاوڈ کیا کرتا ہے کہ آپ جس ڈیوائس کو جہاں بھی رکھتے ہیں اس کے اندر ایک سم ہوتی ہے اور اس سم ریڈیو ویفز کو لے کر اور ریڈیو ویفز کو لینے کے بعد یہاں پہ دوسری ریڈیو ویفز کے اندر اس کو کنورٹ کر کے آپ تک وائی فائی انٹرنیٹ پرچا دیتا ہے ریڈیو ویفز مثال کے طور پہ اس کے اندر جو تکنالوجیز ہوتی ہیں وہ ہے سی ڈی ایم ای کی تکنالوجی اور سی ڈی ایم ای کی تکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے دیفرنٹ میگا ہرٹس کی ویف لینٹ کے اندر ریڈیو ویفز کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کے جو کھمبے ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک سکنال لیتا ہے پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹرانسمنٹر ہوتا ہے جو کہ دیفرنٹ 2.4 گیگا ہرٹس کو یوز کرتے ہوئے جو کہ انسان کو ڈائریکٹی حرم نہیں کرتی وہ ان کا رینج کم ہوتی ہے تو جتنی بڑا ویف لینٹھ ہوگا اتنا زیادہ اس میں ڈیٹا آئے گا اور جتنا کم ویف لینٹھ ہوگا اتنا اس میں کم ڈیٹا آئے گا اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ گیگا ہرٹس کے اوپر گیگا ہرٹس کے اندر تھاؤزنڈ آئے گا ہرٹس کے اندر لے کے اس کو مہ گا ہرٹس میں کنورٹ کر کے آپ کو یہاں سے سگنل پروانٹ وائٹ کر دیتا ہے اور آپ اپنے کمپیوٹر کو اس سے کنیک کرتے ہیں یا موبائل کو کنیک کرتے ہیں یہ وہ ڈیٹا لے کے مزید آگے سے کھمبے تک دیتا ہے کھمبے سے لے کے کہ آپ جہاں بھی سرور ہوتا ہے وہاں سے ڈیٹا لے کے شیئر پروانٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ایوو کلاود اسی طرح ایوو کی USB stick آتی ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے لیکن اس میں پھر وہ وائی فائی میں کنورٹ نہیں کرتا بلکہ آپ کی کمپیوٹر کو USB کی ذریعے ڈیٹا پروائیڈ کر دیتا ہے یہ ہے ایوو کی سرویس جو کہ ہائی سپیٹ پاکستان میں 3G یا 4G بہت سستی سرویس ہے بہت اچھی سرویس ہے 76 77 cities اف پاکستان میں سرویس اویلیبیل ہے ضرور اسٹرائے کریں اگر آپ کے علاقے میں DSL نہیں ہے بہت اچھی سرویس ہے ptcl.com.pk سے آپ اس کیوو پر مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں شکریہ اب آپ کو پتہ نہیں پروگرام کیسا لگ رہا ہے ہمیں بتائیے فیڈبیک دیجئے ہمارے پیج کیو پر آکے tv پاکستان کا پیج ہے فیس بک کے اوپر اس پہ آئیں اور اس پہ فیڈبیک دیں شو کیسا لگ رہا ہے وہاں ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جائیے گا نہیں ہمارے شو میں خوش آمد دید کہو برید ہے کہ آپ کئی بھاگے نہیں ہوں گے اور بتائیے کہ اشتہار کیسے لگے اور اگر اچھے نہیں لگے تو آپ اپنے دوستوں کہیں کہ ہمارے شو میں امپٹائز کریں جا کے ہم اشتہار ان کے والے لگاتے جا آپ پسند آئیں جی اگلا سوال ہے انڈرویڈ کیا ہوتا ہے انڈرویڈ ایک آپ اپرینٹنگ سسٹم ہے اور اس کو گوگل نے بنایا ہے اور ایک اپن سورس پلاتفورم جو کہ ایک فری سوفٹر ہے جو تمام فون کے لئے آمیلیبل ہے اب یہ فون کے الاوہ موبائل کمپیوٹنگ کے الاوہ ٹی وی میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے امبید لینکس کا سوفٹر ہے لینکس کور ہے اور اس کے اوپر سوفٹر کو بنایا گیا اس کے چلانے کی طریقہ ہے آئی فون کے سوفٹر کی جیسے ہی ہے اور اس کا انٹریفیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ سکرول کر سکتے ہیں ہاتھ سے ٹچ بیس اس کے اوپر زیادہ چلایا جاتا ہے لگی کے فون آرہے ہیں سیمسنگ کے فون آرہے ہیں موٹرولا کے فون آرہے ہیں اور چائنیز فون آرہے ہیں ہواوے کے فون آرہے ہیں زی ٹی کے فون آرہے ہیں اور اس وقت سب سے سستہ جو انڈرویڈ کے فون ہے پاکستان میں برینڈ نیو وہ سات ہزار روکے کا چھ ہزار برینڈ نیو فون ہوگی نقصان ہی کرا دی خیر اس فون کے ذریعے زبردست چیز ہے کیونکہ گوگل نے بنایا ہے اور اس کے ذریعے یوٹیوب جی میل انٹی گریٹر ہے تو فرض کریں آپ نے کوئی فوٹو کھچا یا کوئی ویڈیو بنائی تو ایسی اپنے ویڈیو بنائی فیس بوک کیونکہ چلی گی اسی طرح آپ کی کوئی ایمیل آئی گی تو فوراً آپ کو ایمیل پتا چل جائے گا کہ بھی آپ کی ایمیل آئی ہے اسی طرح سے اس کے انہیں گوگل آٹیٹیوڈ ہے جس کے ذریعے آپ بچوں کو اور دوستوں کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی بستہ بھی بتائے گا کہ بھی یہاں چاہو رائٹ جاؤ بولتا بھی ہے تو یہ جی پی ایس کے ذریعے ہو جائے گا ان فونز میں کامرے بھی ویلٹ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ 2017 تک یہ ہی سٹانڈرڈ جس سے آج کل وینڈوز بہت زیادہ کمپیوٹر میں بہت 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 فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر گوگل وائس 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 سب سے مزی کی اس کے اندر بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ سکول نہیں بھی گئے میری طرح جائل ہیں تو آپ بول کے سارا ڈرام اچھ کر سکتے ہیں بہت زبردست گوگل گوگل ٹرانسلیٹ یہاں انگلیش بولیں وہاں اسے اردو بولیں اردو بولیں وہاں انگلیش بولیں اربی بولیں تو آپ بچ کرنے جارہے ہیں تو انگلیز بولیں ادھر اربی بولیں بڑھ سوفٹر یہ کچھ اس کے فوائد ہیں اس کا سب سے بڑا اور فائد ہے کہ آپ خود اپنے لئے سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بڑی بڑی فلم ہیں انگلیش کی اوپر ٹرائے سکتے ہیں اگزین جیسے میں نے کہا کہ سب سے سستہ فونس اگز کا سات ہزار پر جرور ہے آپ نیرس زونگ والے سے لے سکتے ہیں ہاں جی تو اگلا سوال ہے کہ یہ انٹرنیٹ صاحب جس میں ڈیٹا سینڈ گو کر سکیں کمپیوٹرز آپس میں بات کر سکیں اور اس کے بعد یونیورسٹی کے دو یونیورسٹی کو کنیک کرنی کچھ کری گئی تو آرپا نیٹ پہلے بنایا گیا اور اس کا ڈیزائن بنائیا گیا ایپی نیٹورس کا ڈیزائن بنائیا گیا اس ترہ سے سکریٹ کیا گیا جا کہ ڈیٹا کسی بھی صورت میں ملنا شروع چاہ راؤٹنگ ہوتی رہی ڈیٹا کی اور آرپا نیٹ بنائیا گیا اور اس کے بعد ایویلوشن آیا آہستہ 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 اور انٹرنیٹ بننا شروع ہو گیا آہ فائنلی جا کے نائنٹی فائی میں میرا خیال ہے کہ ویب کرالر کے نام سے ایک پراؤزر آیا جس پر ڈیٹی ایمیل کی اوپر سوفٹر بنائی شروع کیا گیا اور ڈیٹی ایمیل لکھا گیا پھر سرچ انجین آئے ویب کرالر آہستہ آہستہ سرچ انجین اس کے بعد یاہو آیا پھر گوگل آیا اور آج نیٹورک بڑے ہوتے جا رہے بڑے ہوتے جا رہے کلاود کمپیوٹنگ آگئی ہے سالہ بجی نیٹورک سوپر کمپیوٹر کی ضرورت کم ہوتے جا رہے آہ کلائنٹ سائٹ پہ انٹرنیٹ کی پیدائی جو ہے اسی لئے یو ایس آرمی کی وجہ سے ہوئی اور آج ہم سب کی زوجہ دستی ایک فسیلیتی بن گئی ہے ہم سب کو ایس ہیومن ریس یونائٹ کرنے کی طریقہ بن گیا ہے نیٹورک سکڑے ہو گئے ہیں اور اب تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کون اندیکہ میں اور کون افریقہ میں اور کون پاکستان میں ورل فلات اور تجاری انٹرنیٹ کی وجہ سے چنا تو آج کی ٹپ آف دے ہے ایک کتاب اور کتاب ہے اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو ریچ اس کتاب کو لکھا ہے نیپولین ہل ہے اور بہت پرانی کتاب ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ورے موجود ہے اس ویڈیو فرمائٹ اور نیپولین ہل کی اپنی آواز میں اور اپنی ویڈیو میں موجود ہے تو ایک ایسا آدمی جو کہ ستر سال پہلے پچھا ستھاٹھ سال پہلے فلم بنا رہا ہو اور اس طرح بنا رہا ہو کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں I think sir he was a genius to have that kind of vision definitely watch کریں اپنی زندگی کو بدلیں نام ہے think and grow rich نیپولین ہل کی یہ کتاب ہے اور اس کی ویڈیو بھی ایبیلیبل ہے اور جب بھی اس کو دیکھیں آپ کتاب سامنے رکھیں اور اس میں نوٹس لکھیں کہ جی آپ اس میں سے کیا چاہ کرنا ہے ایکشن لیں اپنی زندگی کو بدلیں اپنی ملک کی زندگی کی بدلیں اس ملک کو خوبصورت بنائیں اور آپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا صرف صرف آپ کر سکتے ہیں ایک بڑا مزے کا سوال آیا ہے اور آپ بھی اپنے سوال یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ ہے tvpakistan.com اس پہ جا کے آپ اپنے سوال اپلوڈ کریں یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور ہماری پیج پہ لگا دیں پیج ہے facebook.com slash tvpakistan اس پہ ویڈیو لگائیں سوال کی اور سوال سنتے ہیں پھر اس کو ازباب دیتے ہیں سنید سوال بڑا مزے کا ہے سلام علیکم ایک سوال میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ٹکنالوجی نہیں تھی انٹرنیٹ کمپیوٹر موبیل اور کچھ نہیں تھے تو لوگوں کی زندگی تو بسر ہو رہی تھی لیکن جو کام ہم آج ٹکنالوجی کے طرح آسانی سے کر سکتے ہیں وہ تھوڑی سی دیر سے ہوتا تھا اور مشکل لیکن زندگی تو بسر ہوتی اب آنے والے زمانے کے اندر کیا ٹکنالوجی ہو سکتی ہے جس طرح انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ سے ہمیں ایسے لگ رہے کہ اس سے آسان کوئی اور ہمارے مسئل کہ لے آئی نہیں لیکن اس کے بعد جو اور ٹکنالوجی آرہے وہ کیا ہو سکتی ہیں جو اس کے بارے میں ایمیل سوال ہے بلیٹ اس کا جواب مجھے مل سکتا ہے آپ کے آج کے شو میں جی تو آپ کو کیسا لگا یہ بڑے جینئس ہیں ایک صاحب ان کا نام ہے اکبال ٹرینر ان کا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے پہلی بات اور آپ کو پتہ اکبال جو ہیں وہ مدرسے کے ایک سٹوڈنٹ ہیں اور ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں سکول کبھی نہیں گئے ہیں مدرسے میں بڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دفتر میں آئے تھے چائے بنانے کے لیے اور اب آپ یہ لوگوں جا بھی ٹریننگ کرتے ہیں ان کی زندگی تو کمپیوٹر نے اپ سائیڈ ڈاؤن کر دی اور اب یہ بہت سار لوگ زندگیوں میں ساتھ یہ سٹار ٹریک دیکھیں کبھی آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھیں سٹار ٹریک سکسٹیز میں آیا اور سٹار ٹریک نے آنے کے بعد آپ کو آئیڈیا دیا کہ ایک فلپ والا فون ہوتا تھا اور وہ صاحب بات کرتے تھے اور اس وقت کو سوچ نہیں سکتا تھا کہ بات ہوگی اس طرح سے تو ہمارے جو آرٹسٹ ہوتے نا وہ آرٹسٹ ایک ویژن کو کرتے ہیں فیوچر کو کرتے ہیں سائنس فکشن کو کرتے فکشن جس کو کہتے ہیں فکشن وہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو فکشن فیکٹس نہیں ہوتے اور فکشن جتنی بھی فکشن آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ٹریک میں وہ اسٹہ 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 فیکٹس میں گروی جاتے تو anything with human mind can conceive and belief can come true تو اگر آپ سٹار ٹریک پر believe کرتے ہیں یا اس کی imagination بھی کرتے ہیں تو تھوٹے دن میں communicator ایسا آئے گا ہاں جی بات کرو جی میں سن رہا ہوں بات وہ locator بھی ہوگا بات سنسلویوں دبائیں گے اور آپ کے وازدان آنا شروع جائے گے پھر کمیونکیشن کے لیے ٹرانسپورٹر اس وقت تک نہیں آیا ہے آئنسٹین نے اس کا تا کہ اس پاسیبل کیونکہ میکل کنورٹ ہو سکتا ہے تو فیوچر میں ہمارے پاس سکوٹی بیم می اپ آ جائے گا سکوٹی بیم می اپ کیا ہوتا ہے بھی آپ سٹارٹر میں جا کے دیکھیں آپ کو کنورٹ کر دیا جائے گا انرجی میں اور انرجی کو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا اور انرجی کو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا اور چگہ پہ تو یوں گریہ کو دو سکر بھی لندن سے کارچے کا شرکر ہے دو سکریا گیا تو دبائیں گے ٹھڑھ رہا پھر یہاں سے دوارا ٹھڑھ رہا ٹھڑھ رہا تو دیکھ میں کریں گے پھر یہاں سے دوارے پھر یہاں سے دوارا آپ ان میکیس کریں گے اور سٹارٹرک میں کیا ہوتا ہے ٹرائ Hanım ٹرائیوٹ ہوتا ہے پلائنٹ کا جو ٹرائیوز ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کریٹ کریں کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا پہلا خدم رکھیں میں ایک بڑے مزے کے اور صاحب سے ملا ہم کنام احمد اور احمد نے ایک لفٹ ڈیزائن کرنے کا ان کا عادہ ہے کہ وہ لفٹ جو ہے ایلیویٹر ہوگا بٹوین ہیر ٹو بون یا آسمان تک کا ایلیویٹر ہوگا جس کے ذریعے فیکٹری آسمان پہ لگایا جا سکتی ہوں گی اور اس کے وجہ سے جو پلیوشن یہاں ہو رہے وہ ختم ہو جائے گا اور بہت سارے چیزیں ڈیفرنٹ ڈالیں گی اور آپ کو پتہ گولڈ اور پلاتنم اور جتنے بھی ہیرے جوائرات ہیں آسمان پہ کائنات پہ بہت سارے ایسے آسٹروائیز گھوم رہے ہیں جو کہ پورے پورے ہیرے کے بنے ہیں پورے پورے سونے کے بنے ہیں پورے پورے ڈائیمنڈز کے بنے ہیں تو یہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہیں تو اگر ہم ارچ سے نکل کے سپیس ایلیویٹر کے ذریعے بہار چلے جائیں اور بہار نکلنے کے بعد ہم وہاں پہ فیکٹریز لگانے ہیں چاند پہ فیکٹریز لگانے ہیں تو بہت کچھ ممکن ہے اور ہمارے لئے آگر آنا جانا آسان ہو جائے آسمان سے نیچے اور کسٹ کم ہو جائے تو ہم یہ جو آسٹروائیز آ رہے ہیں پورے پورے ڈائیمنڈ کا آسٹروائیز لاسکتے ہیں اگر آپ فیچر دیکھنا چاہتے ہیں تو سائنس فکشن موویز دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ فیچر کیسا ہوگا اور مجھے تو بہت پسند ہے سائنس فکشن موویز میری ستارٹرائیز میری ستارٹرائیز اور اس کو دیکھنے سے بہت اچھے اچھے انٹرسٹنگ ایڈیاز ملتے ہیں اور جو سب سے پیاری بات میں جماں لگتی ہے وہ لگتی ہی ہمائنٹی ہمائنٹی سارے کے سارے ارتلنگز ہوتے ہیں ہیومنز ہوتے ہیں اور داٹ اس وات یونائٹس اس جس دن ہمارے پر کوئی ایلین آکے حملہ کرے گا اس دن ہم یونائٹیڈ ورلڈ کے ہیومن بن جائیں گے کیونکہ اب آپ کی جو ڈیفنس لڑائی ہے وہ ریشن اور امریکن کی نہیں ہو رہی ہوگی اور چائنیس نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ ایلینز کے ساتھ ہو رہی ہوگی تو کسی اور بھی لکھنے والے نے بہت اچھی بات کیا کہ کہ جب حملہ ہوگا ایسا کوئی تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم یونائٹیڈ بن جائیں گے ایسا ہیومن پہلی دفعہ ہم اپنے آپ کو ہیومن دیکھے جگہ دیکھنے لگیں اور اللہ نہ کرے گے ایسا کوئی کام ہو ہم پہلی ہی ہیومن بن جائیں انسان کے بچے بن جائیں تو لیٹس سٹارٹ فرم آر شیف انسان کے بچے بننا اور پھر آگے دیکھیں تو یہ سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ سائنس فکشن مووی دیکھیں سٹارٹ ٹریک دیکھیں تو پتہ سن جائے گا کہ فیوچر کیسا ہے ہونے والا ہے تو آج کا پپ کوئز آج کا پپ کوئز یہ ہے کہ ویو لیندھ کیا ہوتی ہے اور ویڈیو فریکونسی کیا ہوتی ہے یہ دو سوال ہیں جو بھی آپ میں سے اس کی ویڈیو مجیدار بننا کی وجہے گا اس کو ملیں گا ہے ایک اتکیف ٹیمپور ہماری طرح اس پر اور اس کی ویڈیوز بنائیں اور ہمیں بھیجیں اپنی آواز میں اور شرط یہ ہے کہ آپ کی شکل نظر آنی چاہیے اور آپ اس کو اکسپلین کریں کہ یہ ویو لیندھ کیا ہوتی ہے آپ ڈرائنگ بوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بلاک بوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی فلم کے اندر آواز صاف آنی چاہیے آپ کی شکل صحیح نظر آنی چاہیے تو دو سوال ہیں پہلا سوال ویو لیندھ کیا ہوتی ہے دوسری چیز ریڈیو فریقونسی کیا ہوتا ہے تو ہمجھے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا اپنے جواب کو ٹی وی پاکستان کے چینل کے فیس بک کے پیج کے بجائے لگائیے ٹی وی پاکستان ڈاٹ کامپنی بھی جا کے آپ اس کو پیج کو کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہمیں لگا کے ہم بتائیے کہ یہ آپ کے بجائے میں ریڈیو کیا ہوتا ہے اور ویو لیندھ کیا ہوتی ہے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ شوک کیسا لگا اور اس کے اندر ہم کیا امپروفمنٹ لائیں اور اپنے سوالوں کو پلیز بھیجئے ہمائے آپ میرے پیج پر بھیج سکتے ہیں لرن فرم ریحان اللہ والا کی پیج پر بھیج سکتے ہیں ریحان اللہ والا کی فیس بک پیج پر بھیج سکتے ہیں اور بتائیں کہ یہ شوک کیسا لگا اور میں آپ کے انتظار کروں گا اور اگر آپ اچھے اچھے دیں گے تو میں جواب پوشش کر گا اچھے اچھے دیں گا اور امید ہے کہ آپ کو شو پسند آیا ہوگا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پہ آپ کی کیمیننس کے ساتھ ٹیم پاکستان کیوں پہ بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی